بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل میں افغان صدر اور حمدلہ محیب کے لیے صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ افغان طریبان کے ہاتھ کسی بھی لمحے اشرف غنی کے قریبان تک پہنچ سکتے ہیں لیکن پندرہ آگست کو ایسا کیا ہوا؟ ایسی کونسی نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئے کہ افغان کی عادت کو قابل سے باگنا پڑا؟ کیا واقعی خلیل حکانی نے اشرف غنی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ موصول ہوئی جس کے بعد اشرف غنی اور حمدلہ محیب کا قابل میں مزید رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا اور حمدلہ محیب کے الزامات آخر کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ دوستو ان سب سوالوں کا جواب حقیقی ٹی وی کے ایس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے دوستو افغان صدر اشرف غنی کے ایڈوائزر حمدلہ محیب نے تباکن انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پندرہ اگست کو خلیل حکانی کی طرف سے ایک ٹیکس میسج موصول ہوتا ہے جس میں انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے فوراں قابل کو نہ چھوڑا تو ہم آپ کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکیں گے اب جو اصل مسئلہ پیدا ہوا وہ ایک فون کال تھی ایک ایسی نامعلوم فون کال تھی جس نے اشرف غنی کو مجبور کر دیا کہ فوراں ہی قابل کو چھوڑ دیا جائے خلیل حکانی کے ٹیکس میسجز اور اس فون کال کا آپس میں کیا تعلق تھا اس کو سمجھنے سے پہلے حمدلہ محیب کے مطابق ایک جانب افغان طالبان قابل کا معاصرہ کر لیا تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ مسلسل یو ای کے ساتھ رابطے میں بھی تھا اور دنیا اسے مکمل بے خبر تھی ایونکہ ان کا اپنا سٹاف بھی ان سے بے خبر تھا کہ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے حمدلہ محیب کے مطابق افغان حکومت کو افغانستان کو صدر ڈانرڈ ٹرامپ نے تباہ کر دیا تھا بلکہ طالبان کے ہاتھ دو بیش دیا اور یہاں جو قصد ڈانرڈ ٹرامپ سے باقی رہ گئی تھی جو بائیڈن نے اسے پوری کر دی ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر طالبان کے سامنے ڈال دیا گیا افغان حکومت کے منع کرنے کے باوجود صدر ٹرامپ نے افغان طالبان سے امن معاہدے کیے جب پندرہ اگست کو قابل میں یو ایس اوفیشل سے رابطہ کیا گیا یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہم بھی آپ کی اس لسٹ میں موجود ہیں جس کو آپ نے یہاں سے نکال کر امریکہ لے جانا ہے تو ان کا جواب سن کر ہم مزید خوفزدہ ہو گئے ایک جانب حقانیوں کی طرف سے سرنڈر ہونے کے لیے میسیجز کیے جا رہے تھے تو دوسری جانب جو سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہاں پیدا ہوئی وہ ایک پاکستانی فون کال تھی جو کہ ڈائریکٹ اسٹف غنی کے موبائل فون پر آئی اور اس فون کال کے بعد ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ فورم قابل کو چھوڑنا چاہیے اور اس لیے ہم نے تین ایم آئی سیونٹین ہیلیکپٹر کو تیار حالت میں انتظار کرنے کو کہا اور یو اے کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی تیارہ بھی موجود تھا لیکن ایک اصل مسئلہ یہ بھی تھا کہ افغان طلبان جس میں عبدالغنی برادر اور امریکہ کے خصوصی ایلچی ظلمی خلیلزاد نے کئی مرتبہ مذاکرات کرنے کی دعوت دی لیکن ہمیشہ ہی امریکہ کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہم کو روکا گیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے امریکہ اس کوشش میں تھا کہ ہم لوگ قابل کو کسی بھی صورت چھوڑ کر نہ بھاگیں لیکن ان کے پاس ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے کوئی مستقل پلان نہیں تھا یہاں صدارتی محل میں صورتحال اتنی عجیب چل رہی تھی یہاں کچھ نامعلوم لوگ مجھے اور اشب غانی کو محل کے کونے کونے میں ڈونڈ رہے تھے تو کیا ایسی صورتحال میں ہم اپنے آپ کو مرنے دیتے ہیں اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یا تو قابل کو چھوڑ کر جائیں گے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو کسی بھی وقت افغان طالبان ہمیں مار سکتے ہیں